اور آپ کیسے معززین حکائی قبیلے کے کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے مقصد سے فرار ہو جانے کو ترجیح دیں معاف کر دے ہمیں سردار ہم سمجھے کہ آپ مر چکے ہیں میں مر بھی جاؤں اگر تو مقصد زندہ رہے گا یہ مقصد رضاِ الہی ہے جو ہزاروں سالوں سے ہے اور قیامت تک قائم رہے گا جب ہمارے پیغمبر اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت غم سے دوچار ہونے والے صحابہ کے سامنے حضرت ابو بکر میں قرآن کی جو آیات پڑھی تھیں وہ یاد رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر تشریف لا چکے اب اگر وہ شہید ہو جائیں یا رہلت فرما جائیں تو کیا مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤ گے جو اپنے مقصد سے پیچھے ہٹا وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ ان کے ساتھ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں وہ جنہوں نے پوری دنیا میں نظام الہی کو قائم کرنا چاہا وہ جنہوں نے صرف اللہ کے دین کی سربلندی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ان پر چاہے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں وہ کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں